کہ کوئی کسی شخص سے ڈرتا ہے اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے در مثال کوئی ڈرتا ہے کہ مجھے ڈاکو نقصان پہنچا دیں کوئی ڈرتا ہے کہ مجھے سانپ نقصان نہ پہنچا دیں کوئی ڈرتا ہے کہ فلان جانور نقصان نہ پہنچا دیں تو یہ ڈر لگنا ایمان کے منافع نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کہ مومن تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا لہذا اگر کوئی زہریلے کیڑے سے ڈرتا ہے اگر کوئی ڈاکو سے ڈرتا ہے اگر کوئی لبیرے سے ڈرتا ہے تو یہ کوئی ایمان کے منافی نہیں ہے لہذا اگر کسی کے دل میں طبعاً خوف ہے دو طرح کے خوف ہوتے ہیں ایک طبعی خوف ہوتا ہے اور ایک عقلی خوف ہوتا ہے طبعی خوف یہ ہوتا ہے کہ جو طبیعت کی وجہ سے ڈر لگے جیسے ایک شخص ہے بڑا جوان سمجھدار تیز طرح وہ جانور زبا نہیں کر سکتا تو یہ کوئی بھولی بات نہیں طبعی خوف ہے اس کو ڈر لگتا ہے خون بہانے سے اس کو ڈر لگتا ہے جانور پہ چھوڑی پھیرنے سے طبعی خوف ہے اس کو ڈر لگتا ہے ساپ سے اس کو ڈر لگتا ہے فلاں فلاں چیز سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ فلاں بیماری نہ ہو جائے تو یہ طبعی خوف کوئی خلاف شریعت نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو رجم کا ڈر تھا ہاں دوسری طرف ایسے اصطحاب بھی ہوئے گزرے ہیں کہ جن کو طرعی خوف بھی نہیں ہوتا تھا سعید بن مسیب علمت اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے سامنے بیٹھے اس سے مقالمہ کرتے رہے پھر حجاج بن یوسف نے جب ان کی کردن اڑائی ان کی جسم سے اتنا خون بہا تو عطبہ سے پوچھا کہ ان کے جسم سے زیادہ خون کیوں بہا تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ ان کو آپ سے ڈر دینی لگ رہا تھا ان کو آپ سے ڈر لگتا تو ان کا خون سوک جاتا اور اس کی وجہ سے حلق خوشک ہو جاتا یعنی خون خوشک ہونے کی وجہ سے انسان سے خون کم ہوتا ہے کم بہتا ہے موت کی وجہ موت کے ڈر سے تو ان کو طغیعی ڈر بھی نہیں تھا ایسے اور بھی بڑے آقابرین گزرے ہیں کہ جو سیرہ بادشاہ کے سامنے سے لے جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں مجدد الفیسانی رحمت اللہ وقت کے بادشاہ کے سامنے ٹٹ کے کھڑے ہوئے ہیں جان کی پروازی کی ایسے صحابہ گرم کسرہ پرویز کے دروار میں ایسے داخل ہوئے ہیں اور کسرہ پرویز کی ٹانگ سے ٹانگ ملا کے بیٹھ لئے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ کیا ہے تو میں بادشاہ سے ڈر نہیں لگتا ہوں مجھے کہ نا دی مسلمان صرف اللہ سے کرتا ہے تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو طبعی خوف بھی نہیں ہوتا لیکن طبعی خوف بہرحال سید نے قبول کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی ڈر کی بات نہیں ہے چنانچہ کچھ لوگ ان چیزوں کو غلط مانا لیتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے آواز دی کون آج پہرے پہ جائے گا تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا پھر پوچھا کون آج پہرے پہ جائے گا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا پھر پوچھا کون آج پہرے پہ جائے گا حضرت غزیفہ بن ایمان اکیلے پھڑے ہوئے سردی شدید تھی اور دند تھی اندھیرہ تھا اس کی وجہ سے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا لیکن حضرت غزیفہ چاسوسی کی گئے تو کوئی یہ نہیں ہے صحابہ کر رہا ہوں لیکن نبی کی سنیت تبعیدر تھا تبعیدر ایمان کے بالکل منافع نہیں ہے وَبَلَقَدِ الْقُلُوبُ الْحَنَاثِرَةِ کہ سورہ احضاب کے موقع پر خندق کے موقع پر تمہارے کلیجے مو کو آجائے گئے انہیں تم تبعیدر پر درگئے تھے تو درنا کوئی خلاف شریف بات نہیں ہے درد تبعیدر ہاں اقلا ہم صرف اللہ سے دردے ہیں کہ ہم نے اللہ کا خوف اپنے سر پر رکھنا کسی اور کا خوف نہیں رکھنا اور اقلی خوف کیا ہوتا ہی میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا یہاں اس کی ضرورت نہیں تو تبعید خوف کسی کو بھی لگ سکتا